لیکچر میں ہم نے ساری ٹائپس تھیں ٹوسس کی وہ ساری ڈیٹیل میں دیکھیں ہم نے کمیرنٹل ٹوسس کی ساری ٹائپس دیکھیں پھر ایک وارڈ ٹوسس کی ساری ٹائپس دیکھیں اب ہم کلینیکل فیچرز دیکھ رہتے ہیں ٹھیک ہے اب کلینیکل فیچرز میں سب سے پہلے تو آپ کو آنکھ کی کاسمیٹک ڈس فگرمنٹ پر نظر آئے گی ایک میں ڈروپنگ آئیلڈ ہوگی اور جو سکتی ہے دونوں میں ہی ہے اگر بائیلیٹرل ٹیس ہو تو دونوں میں ڈروپنگ آئیلڈ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو تو کاسمیٹک ڈس فگرمنٹ سب سے پہلے کلینیکل فیچر ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو ایمبلائی اوپیا نظر آسکتا ہے پیشنٹ میں ٹھیک ہے اس میں یہ ہوگا کہ اگر ٹوسس جو ہے وہ آپ کے پورے پورے پیپلری ایریا کو کور کر لے ٹھیک ہے اور موسیل یہ چائلڈ میں ایمبلائی اوپیا نظر آتا ہے جو کہ نائن یئر سے کم کی ایج کی ہوتے ہیں ان میں آپ کو ایمبلائی اوپیا نظر آتا ہے اور ایمبلائی اوپیا میں بسیکلی کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی جو ویجن لاؤس ہے وہ بہت کم ہے ڈیو ٹو اینی کاؤس ادر دن دو اورگینک کاؤس اورگینک کاؤس کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کورنیا لینز یا ریٹنا میں کوئی ڈیزیز ہو جائے جس کے وجہ سے آپ کی ویجن لاؤس ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ اورگینک کاؤس ہوتا ہے اورگینک کاؤس کے علاوہ اگر کسی بھی اور وجہ سے آپ کی ویجن لاؤس ہو ٹھیک ہے تو ایسی کنڈیشن کو ہم کہیں گے کہ یہ ایمبلائی اوپیا اور یہ آپ کو موسیلی چیلڈرن میں نظر آئے گا اور بلوہ نائن لیرز ایج کے بچوں میں آپ کو نظر آئے گا تو کاؤسپیکٹک ڈسوگرمنٹ آپ کو نظر آئے گی دوسرا ایمبلائی اوپیا نظر آئے گا تیسرا سکوینٹ نظر آئے گا دیو تو تھرڈ نرب پالسی ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو کیا نظر آئے گا ابنورمال ہیڈ پوشچر یعنی بیکورٹ ٹلٹنگ اوپ ہیڈ نظر آئے گا کیوں کیونکہ آپ کو پتے کہ جو ٹوٹک آئے ہوتی ہے اس میں تھوڑا کاؤنیا نیچے کی طرف ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب کاؤنیا جیسے کہ اتھر آپ کو نظر آ رہا ہے نیچے کی طرف ہے تو زائی سی بات ہے جو پیشنٹ ہے وہ پیچھے کی طرف اپنا سر ٹلٹ کر کے ابنورمال ہیڈ پوشچر کر کے وہ کوشش کرے گا کہ اس کو کچھ جو ہے وہ نظر آ سکے ٹھیک ہے تو ایسی کنیشن کو ہم کہیں گے کہ ایسی فیچر کو ہم کہیں گے دس اس ابنورمال ہیڈ پوشچر اور موصلی ٹوٹک پیشنٹ میں آپ کو نظر آئے گا کیونکہ وہ دیکھنے کے لیے دیکھنے کی کوشش کرنے کے لیے اپنا جو ہیڈ ہے وہ پیچھے کی طرف ٹلٹ کرتے ہیں سائیڈویز وہ اور کیا کرتے ہیں وہ فور ہیڈ پہ تھوڑا سٹریس لگاتے ہیں جس کے ویسے وہ ان کی جو فور ہیڈ کی سکریں وہاں پہ رنکلنگ ہو جاتی ہے اس طرح سے رنکلنگ آ جاتی ہے فور ہیڈ کی سکریں کیونکہ وہ بیسکلی آپ کے فرنٹیلس وہ اپنے فرنٹیلس مسل کو بہت زیادہ انوالک کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ان کو کسی طریقے سے جو ہے ان کی اپر آئی لیڈ ایلیویٹ ہو اور ان کو جو ہے وہ کچھ نظر آسکے یہ سارے جو تھے وہ کلینکل فیچرز تھے اس کے بعد ہم کچھ انویسٹیگیشنز کرتے ہیں پہلا انویسٹیگیشن کیا ہے کہ آپ نے یاد اکنے کہ یہ جو انویسٹیگیشنز ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم میڈیکل ٹوسیس کو ہم سرجکل ٹوسیس سے ڈیفرنشیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہم اس کے خوردنگلی میڈیکل یا سرجکل ٹریٹمنٹ دے سکیں ٹھیک ہے اب پہلا ٹیسٹ چھو ہم انویسٹیگیشنز کے لیے کرتے ہیں تینسل آن ٹیسٹ ہم انویسٹینکس میں کرتے ہیں اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جب بھی ہم ایڈروفونیم خلورائیڈ کا انٹرابینس انجیکشن دیں گے تو جو ٹوٹک پیشنٹ ہوں گے وہ تھوڑا امپروف کر لیں گے تو اس سے ہمیں جو ہے وہ پتہ چک جاتا ہے کہ یہ میسٹھینی یا گریوز کا پیشن ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ہم آئیس ٹیسٹ کو فارم کرتے ہیں یہ بھی آپ کو میسٹھینکس میں نظر آئے گا ٹھیک ہے اس میں ہم کیا کریں گے کہ آئیس کور لگائیں گے اوور ڈیڈ مارجن ٹھیک ہے سوری اوور پورا کا پورا آئیلٹ ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے کہ ہم آئیس کو لگا دیں گے اس کے پورے آئیلٹ کے اوپر ہم آئیس کور لگا دیں گے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے اس کا ٹوسس جو ہے وہ امپروف ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم کیا کریں گے کہ ہم فینائل افرین کا ٹیسٹ کروائیں گے ٹھیک ہے فینائل افرین کا ٹیسٹ سے ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ ایدھر کہ پیشنٹ is suffering from horner syndrome or not ٹھیک ہے کیونکہ فینائل افرین ٹیسٹ سے ہوتی ہے اصل میں انھائیڈری ایسس یعنی سوٹنگ ہوتی ہے انھائیڈروسس ہوتا ہے جس میں سوٹنگ نہیں ہوتی اور انھائیڈری ایسس اگر ہو جائے اس میں سوٹنگ ہوتی ہے تو جب سوٹنگ ہوگی اس ٹیسٹ کے ویسے تو ہمیں پتہ چلے جائے گا کہ پیشنٹ جو ہے وہ horner syndrome سے سفر کر رہا ہے کیونکہ horner syndrome میں انھائیڈروسس ہوتی ہے یعنی loss of sweating ہوتی ہے اور جب فینائل افرین ٹیسٹ کے بعد انھائیڈری ایسس ہوگی یعنی سوٹنگ ہوگی تو اس کے ویسے کیا ہوگا کہ ہم نے پتہ چل سکتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ horner syndrome سے سفر کرتے ہیں اس کے لابہ کچھ نیروالوجیکل انویسٹیزیشن کرتے ہیں جس جو کہ بسکلی نیروالوجیکل پاوز کو فائند آف کرنے کے لئے ہوتے ہیں ہم میلی ایم آری پاوز کو فارم کرتے ہیں ان تھرڈ نیروالسی اس کے لابہ ہم سیٹسکین بھی پاوز کر سکتے ہیں اب ٹریٹمنٹ میں ہم کیا کریں گے یا تو ہم ایٹیولوجی ٹوسس کی اس سے ٹریٹ کریں گے یا اس کی جو ڈگری آف ٹوسس ہے یا جو فنکشن ہیلیویٹر مسل کا ان سب کو ہم ٹریٹ کریں گے اب ہمارے پاس سب سے پہلے تو ہم میڈیکل ٹریٹمنٹ میں کیا کرتے ہیں ہم میڈیکل ٹریٹمنٹ ہم یوسکین ٹوسس ہم میوجینی کو مجید اے نیرو جینک ٹوسس ہم مجید ٹوسس ہم خاص çekس انہم بھی میوجینی نہ sob mikrofon ٹوسس ان کے اندر ہم surgical ڈوسس پرارم کرتے ہیں ان کے اندر ہم surgical ڈوسس ہوجود ہے ہم surgical ڈوسس کو پورتے ہیں یا پھر باقی جگہی میں بھی میڈینک اور نیوروینک ڈوسس میں بھی اگر میڈیکل ٹیٹمنٹ فیل کر جائے تو ہم جو ہم surgical ڈوسس ہوجود ہے اب کچھ surgical procedures کرتے ہیں اب ہم وہ دیکھتے ہیں اس کے لیے ہم سب سے پہلے clinical examination کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کتنے ڈگری آف توسس ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کتنے ڈگری کا توسس ہے تو اگر unilateral case ہے یعنی ایک آنکھ میں توسس ہے تو اس کو ہم کس طرح سے اس کی ڈگری آف توسس کو فائند کریں گے جو نورمل آئی ہوگی اس کی ورٹیکل انٹر پیبرل فزر کو میر کر لیں گے اور جو پوٹک آئے ہے اس کی ورٹیکل انٹر پیبرل فزر ویت کو میر کر لیں گے دونوں سائٹس کو جب ہم نے میر کر لیا ورٹیکل انٹر پیبرل فزر تو اس کا جو ڈیفرنس ہوگا وہ بسیکل انڈیکیٹ کرے گا ڈگری آف توسس ان یونی لیٹرل کیسے جبکہ بائی لیٹرل کیسے میں ہم کیا کریں گے ہم بسیکل دیکھیں گے کتنا اپر آئی لیڈ میں کورنیا کو کورنیا کو کورنیا کو کورنیا کو دونوں سائٹس پر جب ہم نے وہ میر کر لیا تو اس میرمنٹ کے اندر سے ہم 2 ملی میٹر سب پرکشن کریں گے ٹک ہے کیونکہ ہم نے پتہ 2 mm ہمارا جو اپر آئیلیڈ ہے وہ کومیا کو کور کرتا ہے تو ہم نے وہ جو میرمنٹ تھی توٹک آئیس دونوں بائیلیٹرل کسیز میں جو دونوں آئیس تھیں کیونکہ وہ توٹک تھی تو ان کے ہم نے دیکھا کہ اپر آئیلیڈ نے کتنا کومیا کو کور کیا اس لیندھ میں سے ہم نے 2 mm سٹرک کرنا ہے اس میں جو ہمارے پاس ریڈنگ سائیں گے اگر 1.2 سے 2 mm آتی ہے یا 3 mm یا 4 mm یا مور تو اس کی بیسیز میں ہم توٹسز کو پھر گریڈ کریں گے مائل کسیز میں ہمیں کیا نظرائے گا کہ ڈیفرنس کتنا ہوگا that would be 1.2 to 2 mm یعنی اس نے اپر پارٹ آف پیپل کو صرف کور کیا ہوگا موریٹ کسیز میں کیا ہوگا کہ 3 mm ڈیفرنس آرہا ہوگا یعنی اس نے صرف اپر ہاف پیپل کو کور کیا ہے پہلے والے مائل میں صرف اپر پارٹ موریٹ میں اپر ہاف پیپل کو کور کیا اور سویر کسیز میں 4 mm یا مور اگر ڈیفرنس آرہا ہوگا تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہر پیپلیری ایڈیا جو ہے اس سے وہ کور کر چکا ہے پھر یہ تو تھا کہ ہمیں ڈیگری آف ٹوسس چیک کر لی اس کے بعد ہم انسانیشن میں کیا کریں گے کہ لیبریٹر مسل فنکشن ٹیسٹ کریں گے ہم دیکھیں گے کہ جو پیشنٹ میں لیبریٹر مسل ہے وہ کتنا فنکشن کر رہا ہے ہم پیشنٹ سے کہیں گے وہ نیچے کی طرف دیکھیں پھر ہم اس سے کہیں گے کہ نیچے سے اوپر کی طرف دیکھیں جب وہ نیچے ڈاونورڈ گیز سے اپڑڈ گیز اپڑڈ اپڑنی آنکھوں کو موک کرے گا یعنی اس کی آئیلٹ جب اوپر کی طرف آئے گی تو اس کی ویسے لیبریٹر مسل بھی اپڑڈسل اپڑڈ گیز اپڑڈ گیز دیکھا تو اس کا آئیلٹ کے ساتھ اپڑڈ آئیلٹ اس پر ایس وقت اس لیویئر مسلی ارا جو موJenner اس لیویئر مسلی ہوا یہ جو میرے کیا جو آپ ایس وقت 15 – 18mm مجھے تعمل ہے اس لیویئر مسلی ہے 15 – 18mms مجھے تعمل ہے تعمل ہے جو میرے نویئر مسلی کنی فتا ہے جو نویئر مسلی ہے اگر 9-ی جانتی ہے مجھے تصور جی کوئی اگر 5-8mm ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فنیکشن ملیمیٹر موسط管 حس weiter اگر 4mm یا لیکش سحواز پر تسبب ہے M非اخشوں مومت F تسبب ہے ہے ملیمیٹر موسطگ کام ہے اور اس کے علاوہ تمہیں چل دیکھ گیا ملیٹرال و کیلیٹرال پر ہم نے cas 목 muốn لکھ سرمائے موسطگ نگش کی قبل کو epoه میں ہم اوکلر متلیٹی دیکھتے ہیں پیشنٹ کی آنکھ کی کہ اسے کوئی اوکلر تھرپیتی تو نہیں ہے تھرنر پالسی تو نہیں ہے اس کے لئے ہم کونیل سنسٹیوٹی بھی دیکھتے ہیں کہ اسے کوئی وائرل انفیکشن تو نہیں ہے کونیل میں پھر بیلز فنوامنا ہم دیکھتے ہیں ان کے لئے تھرنر پالسی پھر مارکرس گن جو ونکنگ توسس کے کیس میں کلجنٹل ٹوسس اس کو ہم دیکھتے ہیں پیشنٹ کو وہ تو نہیں ہے سو یہ سارے کی ہم سارے سرجکل پوسیجورز جو ہے وہ پر فارم کرتے ہیں اب کچھ ٹائپ سے ہمارا سرجکل پوسیجور کی ہم وہ دیکھتے ہیں ٹائپ سے سرجکل پوسیجور سے پہلے آپ کو یہ اسپیشلی جو اماؤنٹ آف ٹوسس ہے کتنی ڈگری یہاں آپ کہہ سکتے ہیں ڈگری آف ٹوسس کیا ہے اور کتنا لیویٹر مسل فنکشن کرتے ہیں یہ ساری ویلز آپ کو اچھے سے پتاؤنے چاہیے کیونکہ یہ ہی باتیں آپ کو سرجکل پوسیجور کی ٹائپ میں جو ہے وہ ہیلپ کریں گی تو پہلا سرجکل اور اس سر پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں ایمار ڈی ٹھیک ہے یہ بسکلی ہوتا ہے آپ کا ڈیفرنس between your upper eyelid margin and the corneal light reflex اگر یہ آپ کا اپر eyelid ہے اس کے سنٹر سے جہاں پہ آپ کا cornea پہ جو light reflex جہاں پہ light fall وہاں تک جتنا difference ہے that is MRD normally یہ 4-5mm ہوتا ہے اب اس کا بھی ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے آپ کو سرجکل پوچیجور کی ٹائپ سے سب سے پہلا سرجکل پوچیجور ہے فاسنیلا سرویٹ آپریشن فاسنیلا سرویٹ آپریشن میں ہم مجھلی مائل ٹوزیس کی کیسے میں پر فارم کرتے ہیں مائل ٹوزیس کی کیسے مائل ٹوزیس کی کیسے ہم فاسنیلا سرویٹ آپریشن کرتے ہیں اور اس کیسے میں لیویٹر فنکشن ہے that is of good degree 9 یا more ہمارے پاس لیویٹر فنکشن ہو رہا ہوتا ہے یہ ہی نہیں ہے اور اس میں آپ اگر ایمارڈ کی بات کریں یہاں بک میں تو نہیں لکھا لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے مائل ٹوزیس کی کیسے مائل ٹوزیس کی کیسے مائل ٹوزیس کی کیسے مائل ٹوزیس کی کیسے اس بھی ہم کیا کہتے ہیں کہ تارسل پلیٹ کا کچھ پوزشن کنگ تائیو اور مولرز مسل کو ہم جو ہے وہ ایکسسس کرتے ہیں ٹھیک ہے ایکسسسن پوزشن کنگ تائیوہ یا پر ہافہ پوزشن یعنی صرف کر رہا ہوتاں اور اس میں ہمارے پاس لیویٹر فنکشن یعنی 5-8mm لیویٹر فنکشن ہمارے پاس 5-8mm تو اس میں ہم لیویٹر ریجی�를 کریں اور اس میں امرڈ ہوتی ہے 1-2mm تو اس کا مطلب ہے 3mm اب لیویٹر ریجیؤ کس لیویٹر مسئل اپنوراسس ہے اس کا ایک پوشن ایک سائز کر لیں گے اس کے بعد تھرڈ ٹائپ ہے برو سسپنشن پروسیجر یا جسے اب سلنگ پروسیجر کی کہتے ہیں اس کو آپ پرفارم کرتے ہیں سویر ٹوسیس کی کیس میں یہ سلنگ پروسیجر اسپیشلی یا آپ اسے موسٹ کاملی کہتے ہیں سویر ٹوسیس کی کیس میں کرتے ہیں جس میں فور میلی میٹر یا زیادہ کا پروسیس ہوگی جیسے کہ ہم نے یہاں دیکھا تھا سویر ٹوسیس کی کیس میں 4 ملی میٹر یا زیادہ کا گھر ٹوسیس ہو اور اس میں پور لیویٹر فنکشن ہو جائی 4 ملی میٹر یا لیس آپ کا لیویٹر فنکشن ہو اس میں ہم پھر یہ برو سسپنشن پروسیجر سلنگ پروسیجر کرتے ہیں اور سویر ٹوسیس یعنی 4 ملی میٹر یا مور کے کیس میں آپ کا جو ایماری دی ہوتا ہے نا that is less than 1 ملی میٹر ٹھیک ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آئیلیڈ کو جو اپر آئیلیڈ ہے اس کو فرنٹیلیس موسل کے ساتھ اٹیچ کریں گے with the help of فیشیل اٹا آپ اپنے ٹانگ سے پیشن کی ٹانگ سے فیشیل اٹا نکالیں گے اس فیشیل اٹا کو اپر آئیلیڈ سے کنیکٹ کریں گے یعنی اٹیچ کر کے اور اس کو انسرٹ کرا دیں گے فرنٹیلیس موسل میں اس طرح سے یہ ہم کہیں گے کہ ایک سلنگ بن گیا ہے اس لئے آپ اس کو سلنگ پروسیجر کا نام بھی دیتے ہیں اس کے بعد ہے اپنیوروٹک سٹرننگ اپنیوروٹک سٹرننگ بھی یہ بھی ایک سلنگ کی پروسیجر جو ہم کرتے ہیں اپنیوروٹک ڈسنسرشن کے کیس میں اس میں ہم ایڈوانسمنٹ آف اپنیوروسس کو انبول کرتے ہیں پھر آخر پہ انہ نے لکھا ہے کہ آپ سپیکٹیکل پروپس دیتے ہیں یا جیسے آپ ٹوسس پرنچز بھی کہتے ہیں سپیکٹیکل پروپس یا ٹوسس پرنچز بھی ہم دے سکتے ہیں ان پیشنٹ میں جہاں پہ ہم سرجری پر فارم نہیں کر سکتے تو ٹریٹ ٹوسس تو ایسے پیشنٹ میں پھر آپ سپیکٹیکل پروپس یا ٹوسس پرنچز بھی دیتے ہیں سو ہیر وز آل آباوٹ ٹوسس وہ آپ کو ٹوسس والکاپی کمپلیٹلی سمجھ آ گئے اور یہاں پہ ہی آپ کا پورا آئیلٹ کمپلیٹ ہو گیا